بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اہل بیٹھک کی جانب سے تمام مہمانوں کی خدمتیں آداب آج کی بیٹھک میں ہم آپ کو اردو کے مشہور ترین اشاعر میں سے ایک شیر کی اصلاح اور اس کے اصل شاعر کے نام کے بارے میں بتائیں گے تو آئیے آج کی بیٹھک شروع کرتے ہیں بادشاہ بہادر شاہ زفر سے منصوب یہ شیر یوں مشہور ہے عمر دراز مانگ کے لائے تھے چار دن دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں پہلی بات تو یہ کہ یہ شیر بہادر شاہ زفر کا نہیں بلکہ سیماب اکبر آبادی کا ہے اور جس غزل میں یہ شیر شامل ہے وہ انہوں نے پہلی بار علی گڑ کے ایک مشاعرے میں پڑھی تھی اور یہ غزل ان کے مجموعہ کلام کلیم اجم میں درج ہے اور دوسری بات یہ کہ اس شیر کی درست صورت یوں ہے عمر دراز مانگ کے لائے تھے چار دن دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں یعنی عمر دراز مانگ کے لائے تھے نہیں بلکہ عمر دراز مانگ کے لائے تھے چار دن گویا ہم چار دن کی عمر دراز مانگ کر نہیں لائے تھے بلکہ عمر دراز چار دن مانگ کے لائی تھی اس شیر کا بہادر شاہ زفر کی اس غزل سے کوئی تعلق نہیں جس کا مکتہ بہت مشہور ہے یعنی کتنا ہے بدنصیب زفر دفن کے لیے دو گز زمین بھی نہ ملی کوئے جار میں افسوس کی بات تو یہ کہ ہمارے ٹیکسٹ بک بورڈ نے بھی اردو کی درسی کتاب میں سیماب اکبر آوادی کا یہ شیر بہادر شاہ زفر کو بخش رکھا ہے تو آئیے آج لگے ہاتھوں آپ کو سیماب اکبر آوادی کی یہ غزل بھی سنا دیتے ہیں شاید جگہ نصیب ہو اس گل کے ہار میں میں پھول بن کے آؤں گا اب کی بہار میں خلوت خیال یار سے ہے انتظار میں آئیں فرشتے لے کے اجازت مزار میں عمر دراز مانگ کے لائی تھی چار دن دو عارضی میں کٹ گئے دو انتظار میں مجھ کو مٹا گئی روش سرمگی تیری میں جذب ہو گیا نگے شرم سار میں اللہ رے شام غم میری وہ اختیار ایک دل ہے پاس وہ بھی نہیں اختیار میں افرات معصیت سے خضیلت ملی میں ہوں گنہ گاروں کی پہلی قطار میں تم نے تو ہاتھ جورو ستم سے اٹھا لیا اب کیا مزا رہا ستم روزگار میں کیا جانے رحمتوں نے لیا کس طرح حساب دو چار بھی گناہ نہ نکلے شمار میں سیم آب پھول اگیں لہدے اندلیب سے اتنی تو زندگی ہوں ہوائے بہار سے